بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو آج افطار کے لئے میں بہت امیزنگ سا شربل بنانا چکھاؤں گا جیکلی کا شربل اس کے لئے جب میں جائیں دو ٹیبل سپون سونف اور دو بڑے پیچیز گھڑ کے اور سونف کو بگو کر رکھ دیں گے پانی ڈال کر ہاف گلاس پانی ڈال کر بگو کر رکھ دیں گے اور بعد میں اسے گھڑ کو چھوٹے پیچیز میں کر لیں اور پانی میں ڈال کر رکھ دیں اگر آپ کو جلدی ہے بنانے کے ٹائم کام ہے تو گھڑ کو پانی میں ڈال کر کر لیں تو وہ گھڑ جلدی میلٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے پاس ٹائم ہے تو میں ایسے ہی رکھ دوں گی جب میرا گھڑ پڑے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا تو وہ میلٹ ہو چکا ہے اسے میں نے چھان لینا ہے کیونکہ گھڑ میں تھوڑے سے زرات ہوتے ہیں تو تھنی سے چھان لینا ہے تو بہتر ہوتا ہے ورنہ موہ میں اچھے نہیں لگتے تو گھڑ بارے پانی میں میں آئیسے ہوتا ڈال رہی ہوں یہاں پر تقریباً ایک جگ دو گھڑ کے پیسے سے آپ ایک جگ پانی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اگر اس پانی پر آپ کو چینی میتھا کم لگے تو آپ دو ٹیبل سپون شگر چینی ڈال سکتے ہیں تو جو سونک کو بھگ ہو کر رکھا تھا اس پانی کو ہم نے چھان لینا ہے سونکھنی پانی میں جانی چاہیے اور سونکھ کا پاورڈر نہیں ڈالنا اس سے پانی دوندلہ نظر آئے گا اور وہ دیکھنے میں بلکل اچھا نہیں لگے گا اور سونف سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی ریفریشنگ آئے گا بہت ہی ہیلڈی یہ شربت بنے گا گرمیوں کے لئے آپ گرمیوں میں بنائیں افطار میں بنائیں اور اس کے ٹیسٹ کو دگنا کرنے کے لئے ہم یہاں پر لیمو ایڈ کریں گے دو سے تین آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیمو سے اس کا بہت ہی ایک الگ سا فلیور آئے گا اور بہت سی تازگی والا فلیور آپ کو دے گا آپ افطار میں بھی بنا سکتے ہیں اسے گرمی اور کسیزن میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا شربت بلکل تیار ہے اب میں اپنے سرونگ گلاسز میں ڈالوں گی ایسے نیمو کے ساتھ اسے ہم نے سرونگ کیا ہے آپ اسے سرونگ کر رہے ہیں افطار میں بنائیں اور سب کی واہ واہی لوٹیں کہ واہ کیا بات ہے شربت کی بہت مزے کا یہ شربت تیار ہوتا ہے بہت ہی اچھا رکھتا ہے چھوٹوں کو بڑیوں کو بہت ہی ہیلڈی ہے سیپ کے لئے اور ہلکا سا نیمو ہے تو وہ بھی بہت ہی الگ سا ٹیسٹ دیتا ہے اور اللہ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں خوش رکھے عباد رکھے آمین اگر آپ کو اچھا لگ ہے لائک شیئر سبسکر موسیقی